بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج جلائی کے آخری دن بھی صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں آج کے اس ٹائم تک بارش کا نیا سسلہ شروع ہونے کی توقع ہے اور آج کے دوران صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراچی شہر کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کا نیا طاقتور مونسون سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تاظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رینے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے کراچی ہیدراباس میں صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں بارشوں کا سسلہ جاری رہا کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز جبکہ بعض علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارشیں ریکارڈ ہوئیں اب بارشوں کا موجودہ سسلہ کافی عدد تک صوبہ سندھ سے کمزور ہو چکا ہے گزشتہ رات بھی صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے علاقے بہریہ ٹاؤن میں بجلی گری جس کی وجہ سے الحمدللہ کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا اور مزید آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ الحمدللہ آج کے دوران بھی صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان موجود ہیں ساتھی ساتھ آج شامرات سے سوندری ہواوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا آج دوپیر سے شامرات کے دوران صوبہ سندھ کے علاقے اسلام کوٹ، عمر کوٹ، مٹھی، چاچڑو ڈپلو، بدین، جاتی، چوڑ جمالی، شاہ بندر، کیٹی بندر، تھٹھا، ٹنڈو محمد خان، نوری آباد، تھانہ احمد خان اور ہیدر آباد دویان، ساتھی ساتھ میر پور خاص دویان، مٹیاری، ڈگری، میروہ، کھپرو، جھول، سانگر، شاداد پور، ٹنڈو آدم، نواب شاہ، ٹنڈو اللہ یار اور سیون، مورو اور آس پاس کے علاقوں میں بارش کے امکان پچاس سے ساڑھ فیصد تک ہیں تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ناظرین بارشوں کا موجودہ سسلاہ کل یعنی یکم اگست کے دن سوبہ سندھ سے رخصت ہو جائے گا سمندری ہوائیں بہار رہیں گی اور موسم کچھ حد تک بہتر ہو سکتا ہے مزید بارشوں کا نیا سسٹم انشاء اللہ تعالیٰ تین سے چار اگست کے دوران سوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے نیا آنے والا سسٹم ڈریکٹ سوبہ سندھ کو ہٹ کر سکتا ہے یاد رہے ناظرین کہ اب روزانہ کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں یعنی یکم دو اور تین اگست کی شام رات اور صبح کے اوقات میں سمندری بادلوں کے زیرے اثر بوندہ باندی کے امکان موجود رہیں گے بات کریں اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی تو ناظرین آج دوپہر سے شام رات کے دوران کراچی کے مضافات علاقوں سمیت شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پارش کے امکان چالی سے پچاس فیصد تک موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ علاقوں میں مطلع جذبی طور پر عبرالود رہے گا جبکہ چند مختلف علاقوں میں گرمی اور حبس کا سسلہ برقرار رہنے کی توقع ہے واللہ ہو علم یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپریٹس کا سسلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے اور بارش کے نئے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپریٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو